بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ عطا کرتا ہوں کہ آپ نے اس چینل میں ہمیں مدوک کیا اور اس اہم ٹوپک پہ بات کرنے کا موقع دیا اس ٹائم باڈی بیلڈنگ بہت اروجوں پہ ہے میرے خیال سے کرکٹ کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھنے یا پسند کرنے والا گیم اب باڈی بیلڈنگ بن چکا ہے اب اس گیم کو کس ٹریک پہ کیسے لے کے جانا ہے اور اسے کیسے گروم کرنا ہے کس طریقے سے پوری دنیا میں اس کو ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے برابر لانا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے اس میں بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں سب سے پہلے سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ اس ٹائم اس گیم کو ہم ہی واپس نقصان پہنچا رہے ہیں اب ہم کیسے نقصان پہنچا رہے ہیں ہم نقصان پہنچا رہے سے مراد یہ ہے کہ ہم اسے وہ لوگ جنہوں نے اپنی ڈائی ڈائی فٹ کی مسجدیں اور ایک چار چار جم اکٹے کر کے ایک ایسویشن ایک فیڈریشن بنا کے ایکٹیویٹیز سامنے لا کے اس گیم کو ہم تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے پوری دنیا میں اولمپکس ہر ملک میں ہر اولمپکس گیمز کو دیکھتی ہے ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے ساتھ یہ علمیہ ہے کہ اس اولمپکس کو جس طرح سے ہمارے سپورٹس کے جو نمائندے ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو الیکٹڈ اولمپکس کے سر پہ یا ہمارے جو فیلڈ ہیں جو گیمز ہیں اس پہ سپورٹس بورڈز بنا دیئے اب سپورٹس بورڈ کو صرف ایز ای فیسلیٹیٹر کام کرنا ہے اولمپکس اور ایتلیٹس جو بھی ایتلیٹس ہیں کسی بھی گیم کے اور اولمپکس جو آپ کے ایک تنظیم ہے اس کے بیچ میں سپورٹس بورڈ کو ایک فیسلیٹیٹر کا ایک کردار ادا کرنا تھا کبھی فنڈز کی کمی ہے اولمپکس جیسے بولے جو ایونٹس کر رہے جیسے ابھی نیشنل گیمز ہوئے کہ اس بیسٹ میں سیلیکٹ نہیں ہوئے یا پیچھے رہ گئے وہ کیا کرتے ہیں یہ رائے فرار اختیار کر کے وہ جو چار جمعہ والی تنظیم بنی ہے اس میں گز جاتے ہیں اور وہی چار تنظیم جیسے پاکستان میں بنی ہے کسی اور کسی ایک آدمی کی مثال لے کہ انڈسٹری کو خراب نہیں کرنا ہم نے پوزیٹیو سوچ رکھنی ہے اس ٹائن بزنس کے حوالے سے آپ میں ایک آدمی کی مثال لے کہ انڈسٹری کو خراب نہیں کرنا ہم نے پوزیٹیو سوچ رکھنی ہے اس ٹائن بزنس کے حوالے سے آپ میں ان جمعوں کے ساتھ زیادہ انٹچ ہوں میں تقریباً ہر ڈسٹرک ہر ڈیویجن میں ہر جم کے ساتھ انٹچ ہوں اور انٹیریئر سن میں بھی بہت جموں کے ساتھ انٹچ اس ٹائم میں جو بزنس دیکھ رہا ہوں چونکہ میں ایک منفیکچرن ہوں جم ایکوپمنٹس کا میرے ایک بہت بڑا بزنس ہے میں پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کرتا ہوں پاکستان کے اندر جم دیتا ہوں کراچی میں تین سو سے زیادہ میری فیکٹری کے بنائی ہوئے ایکوپمنٹس وہاں لگ رہے ہیں اب مجھے کیا لگ رہے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے تھے کہ جیسے میرے پاس دس لوگ جم خریدنے آ رہے ہیں تو دو بیچنے بھی آ رہے ہوتے تھے اس ٹائم کی کرنٹ پوزیشن علاقہ ہمارا ملک بہت کرائیسز میں ہے اس کے باوجود ہماری انڈسٹری بہت ٹاپ پہ جا رہی ہیں اس ٹائم تک میں یا میری فیکٹری کی منفیکچرنگ اور میرے آرڈر میں چھے چھے مہینے تک بکٹ ہوں اتنا آرڈر لگا ہوئے ہیں میرے پاس تو یہ آرڈر لگا ہے آخر اس انڈسٹری میں کام ہو رہے ہیں جم کل رہے ہیں کسی ایک آدمی کی مثال لے کہ انڈسٹری کو خراب نہیں کر رہا ہم نے پوزیٹیو سوچ رکھنی ہے اس ٹائم بزنس کے حوالے سے آپ میں آپ یہاں پہ کراچی کی جمز کو اگر دیکھا جائے موسٹ آف دا جمز میں اس ٹائم پوزیشن یہ چل رہی ہے کہ لیڈیز کے لیے مورننگ کا کوئی سپیسیفک ٹائم وہ جم آنر رکھ دیتا ہے بلکہ فور اگزامپل وہ صبح جم کلتے ہیں تو فور یا الیون تو فائف کہیں الیون تو تری تین بجے تک یا چار بجے تک انلی لیڈیز ٹائم جم رکھ لیتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھا ہے کہ ان خواتین کو بہت اچھا موقع مل جاتا ہے جوکنٹس ہیں کہ ایک ایسے گاؤں سے ایک ایسے چوٹے سے علاقے سے انٹیریئر سن سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں چوٹے بڑے شہر نہیں ہے بڑے شہروں کو چوڑ کے جو چوٹے چوٹے شہر ہیں انٹیریئر سن کے ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام میں کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ماں پہ وہاں کی بڑی ایکٹیویٹی کیا ہے کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں ٹینیجرز ہیں یہ ہوتلوں میں بیٹھ گئے کوئی چائشائی پی ہوتل پہ کوئی بڑا سکرین لگا ہوا ہے جس ہوتل میں بڑا سکرین ہے بڑا والیوم ہے تو وہاں بیٹھ کے فلم اور میوزک اور یہ کر رہے ہیں یہ ان کی ایکٹیویٹی اب کیا ہو رہا ہے اب جم کل گیا اب وہ سارا ینگ کراؤڈ جم میں آ گیا اور اور ٹوڈور سیمینارز ہر شہر میں ہر قسمے میں سیمینارز کرنے چاہیے ان ینگ کراؤڈز کو اس بچے کو جس کو دن کی سو روپے یا پچاس روپے پاکٹ منی مل رہی ہے ہمیں اس کراؤڈ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے ہمیں سکولوں میں جانا چاہیے کالیجز میں اور انٹیریئر سندھ اور پورے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں خاص طور پہ جانا چاہیے ان بچوں کو بتانا چاہیے جس کو پچاس روپے سو روپے پاکٹ منی مل رہی ہے کہ آپ نے انڈے کھانے آلو کھانے جم آنا ہے کیلے کھانے کوئی شیک پینا ہے ان کا رچھان